یوپی کے سنبھل میں ناغرکتہ قانون کے خلاف ہنسک پردرشن ہوا ہے خبرہ کی سنبھل میں ناغرکتہ قانون کے خلاف پردرشن کاریوں نے کئی بسز میں آگ لگا دی ہے پردرشن کاریوں نے یوپی کے سنبھل میں سرکاری بس میں آگ لگا دی دیکھیں تصویریں آپ کے سامنے یوپی کے سنبھل میں پردرشن کے نام پر آندولن کے نام پر ہنسا آگزنی توڑ پھوڑ سب کچھ سرکاری سمپتی کو نقصان یو پی کے سنبھل میں سرکاری بس میں آگ لے گا دی گئی یا بس پھوک دی اب آپ سمجھئے ان کو دنگائی نہیں کہیں تو کیا کریں مطلب ناغرکتہ قانون کے نام پر دنگائی اپنے کام پر آندولن پردرشن کے نام پر دنگائی اپنے کام پر سرکاری بسوں کو پھوک دیا گیا ہے یہ دیکھیں آپ یو پی کے سنبھل میں ویروت پردرشن اپنی جگہ کریے جتنا مرجی ویروت پردرشن کریے سرکاری بسوں کو پھوکنے کا کیا مطلب ہے سرکاری سمپتی کو نقصان پہنچانے کا کیا مطلب ہے اسی بس میں کتنے عام لوگ سفر کرتے ہو یہ سرکاری بس کو ہی پھوک دیا گیا ہنسہ آگزنی توڑ پوڑ پولیس پر عملہ یہ سب کچھ ناغریتہ قانون کے نام پر تو نہیں اس میں سیاسی آگ زیادہ ہے گیا اور یہ سیاسی پردرشن ہے جس آگ کی آنچ جو ہے کئی شہروں کئی راجوں میں پہنچتی نظر آلی کیا آپ کو یاد ہوگا جب جانیہ میں پردرشن کی شروعات ہوئی تھی ناغریتہ قانون کے نام پر وہاں پر بھی چار چار بسز کو پھوک دیا گیا تھا اور یہ کوٹ کی طرف سے بھی سوال پوچھا گیا تھا بسوں میں آگ کس نے لگا پردرشن کا حق سکتو لیکن آندولن کے نام پر بسوں کو پھوکنے کا عدیقار کس نے دیا آندولن کے نام پر پولیس کی پٹائی آندولن کے نام پر ہمارسا سنیل سنگھ زی میڈہ سنوڑ آتا ہمارسا جڑ چکے ہیں سنبھل سے سنیل یہ لوگ کون ہیں جنہوں نے بسوں کو پھوک دیا پردرشن کاری درستر معاملہ پورا یہ ہے کہ اس نے دو جن پہلے جنہوں نے آندولن کے سانس پسوڑ بھرکے انہوں نے جن سبا کا اعلان کیا تھا اس کے بعد پرساتر نے یہ تاوہ کیا تھا کہ ان کو جن سبا کی انموکی نہیں ہے کہ ان سبیت میں دارہ سوارت لگی ہوئی ہے لیکن اس کے باوجود بھی سپا سانسا جن سبا کی اور ان کو گیا پن گیا آج جاملن سے بادشید تکے سپا نیتا ہے ہم کا یہ کہنا تھا کہ جلازکاری مواد آتا لیکن اس ماملے پورا دی ام نے انکار کر دیا اور اس کے بعد ان کی جاواز پر ہیں پولیس آناس کر دی گئی اور اس کے باوجود سپا نیتا تھے بھاد دے اسی بیچ سے پوچھے لوگ پاکڑی میں جوتے آج جنس سے وہ کر دی کلار یہاں پر اس کی منتل میں ہے اور جو ایسی یمنا پرساج ہیں ان کا دعویٰ ہے کہ پولیس طریقے سے ہماری منتل میں ہے سوالیس آناس ہے اور کلار جو لوگ آج جنس کے لیا گیا ہے مطلق سیاسی پارٹیوں کے نیتا بھی آ گئے تھے پردرشن میں انہوں نے آگ لگا دی یا کے لئے بھڑکا دیا جی میں آپ کو عطا آنا چاہوں گا پورا معاملہ ہے تو عطا اس نے پرساجن کے لاپروائی سامنے آئی ہے پرساجن نے دو دن سہلے جو سپا نیتا فروش پائیں ان کو یہاں پر پرمیشن گے جی تھی جنسوا کے لیے جس کے بعد پرمیشن لینے کے بعد سپا نیتا جوتے ہو جنسوا کرنے پر آمد آکے اور اس کو لے کر ان کی پوری سیاری تھی ان کا یہ کہنا تھا کہ جلہ پرساجن نے ہمیں عنومتی دی ہے اور یہ بھیڑ سے جو لوگ آ رہے تھے کون تھے کچھ پتہ لگ پا رہا کسی پارٹی سے جڑے تھے اور جن سماجبادی پارٹی کے نیتا کا آپ ذکر کر رہے ہیں کیا نام ہے ہن کا کہاں کے نیتا ہے کیا نام ہے ہمیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا یہاں پر جو سپا نیتا ہے پور جلہ دیکھنے پرو جہاں وہ آج سوی سے پورٹے تھیاری کر رہے تھے اور انہوں نے ہی جن سوا کا یہاں پر اعلان کیا تھا اور جو پیتا جو پور جن سوا کا یہاں پر پنسین لیٹر تھا وہ بھی سوی سے اپنے ہاتھ میں یہ گھو رہے تھے ان کا صاف طور پر یہ کہنا تھا کہ جب جلہ پرساجن نے ہمیں جن سوا کی عنومتی دی ہے تو ہم عنومتی کیوں نہیں کریں گے جب کی اس معاملے میں ہم نے چاہے ہاتھ کے دینا ان سے بات کی تھی انہوں نے صاف طور پر اس اپنی ہی پرنسین لیٹر سوڑی قرار جلیا تھا لیکن اس کے باوجود جو تے یہاں پر جو سپا نیتا فیروس آئے ہیں انہوں نے پوری طریقے سے یہ تلانی کی ہوئی تھی اور وہ شہر کے کچھ علاقوں میں لے سکتا تھا اور وہ چاروں طرق سے یہاں پر ہمیں کرتے ہوئے آگیا ہے اسی بیٹھ میں کچھ لوگ بھی جیسا کہ سپا نیتا کا دعویٰ ہے کہ وہ ہماری پارٹی کے لوگ نہیں تھے وہ راجہ سکھ لوگ تھے اور انہوں نے ہماری درستانی لوگوں کے آگینی کی تھی چلاؤں پوری طریقے سے جو سپا نیتا چھوچنا ہے اپنے سمجھ سے شوانے کی راستے ان کا چاہ رہے ہیں ان کا کہنا ہے ہمارے سمجھانے کی آگینی نہیں تھی شکریہ یہ اپ ڈیٹ دینے کے لیے سنیل یہ باپ دیکھ رہے ہیں سمبل میں پردرشن کس طرح سے ہنسک ہو گیا ہے اور یہ آندولن کی آگ الگ الگ راجوں میں پھیل رہی ہے اور اس آندولن کی آگ کا فائدہ کچھ آساماجک اپدروی جو ہیں دنگائی وہ اٹھا رہے ہیں اور آندولن کے نام پر آگ لگا رہے ہیں ناغرکتہ قانون کے اقلا پردرشن کے سمرتن میں پریانکا وادرا کا بھی بیانہ ہے لوگوں کی آواز طاقت کے سہارے دبائی جا رہی ہے یہ آواز آپ دیکھ رہے تھے بسوں کو جلائے جا رہا تھا آپ پریانکا وادرا کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کی آواز طاقت کے سارے دبائی نہیں جا سکتی ہے آپ لوگوں کی آواز کو جتنا دبائیں گے ان کی آواز اتنی طاقتور ہوگی آپ کیا اکسار ہی ہیں پریانکا پردرشن کاریوں کو پریانکا وادرا جو کی انڈیا گیٹ پر دھرنے پر جا کر بھی بیٹھیں تھی ان کا اب یہ کہنا ہے کہ لوگوں کی آواز کو تو طاقت کے ذریعے دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے جتنی آواز کو دبائیں گے اتنی آواز طاقتور ہوگی لیکن آواز دیکھئے کس طرح سے طاقتور اور کس طرح سے ہنسک ہو رہی ہے ڈلی میں جگہ جگہ موبائل سیوائن تک بند ہو گئی ہے اب کہاں کہاں دیکھئے منڈی آاؤز سیلمپور زافر آباد مصطفہ آباد جامیہ نگر شاہین باغ بوانہ یہاں جو ہیں کئی موبائل کنیکشنز جو ہیں وہ کام نہیں کر رہے ہوں گے اگر آپ ان علاقوں میں ہیں اور آپ زی نیوز دیکھ رہے ہیں تو آپ دیکھیں کہ آپ وہ سکتا ہے کال نہیں کر پا رہے ہوں آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ نئی ریفلیکٹ کر رہا ہو ایسے میں ساپ نئی بھیج پا رہے ہوں جامیہ نگر میں شاہین باغ میں بابانہ میں مصطفہ آباد میں زافر آباد میں سیلمپور میں ہمارے سارے روی تریپاٹی زی میڈیا سمواد آتا ہے روی سڑکے آتیات پرہ بھاویت ہے میٹرو سترہ میٹرو سیشنز کو بند کرنا پڑا اس کے لئے وہ موبائل نیٹو بارکز جو ہیں کئی موبائل کنیکشنز کام نہیں کر رہے ہیں یہ پردرشن ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے جی بلکل دیکھیں آپ آم آدمی کو پریشان کر رہے ہیں آم آدمی آپ سے خوش نہیں ہیں آپ نے دیکھا کہ ہمارے سمواد آتا اب نے بات کی دین ڈی جام رہنے لگا ہے آسرم کے آس پاس کا علاقہ گھنٹو جام رہتا ہے اب یہاں اگر بات کر تو آج کم سے کم پولیس نے جو بندوبست کیا ہے حالانکہ میٹرو جا بھی یہاں بتاؤنا چاہوں گا کہ پیچھے جو ہے منڈی ہاؤس میٹرو ہے وہ بند پڑا ہے پولیس وہاں کھڑی ہے بیریئر لگایا گیا ہے کہ کوئی میٹرو کی طرف جا کر کوئی بدماسی نہ کر رہے اور کوئی بھی سڑک پر آ کر پروٹیسٹ نہ کرے آپ کو دکھانا چاہیں گے تصویروں میں کچھ پردرسن کاری جرور یہاں دکھائی دے رہے ہیں میں کیمرہ میں ان سے چاہوں گا کہ تصویر دکھائیں کہ کچھ پردرسن کاری گینے چونے پردرسن کاری کہیں کٹھے ہوتے ہیں کٹھے ہو کر پروٹیسٹ کرتے ہیں اور اگر سائیڈ میں پروٹیسٹ کر رہے ہیں تو پولیس ان کو نہیں روکتی ہے اپنا سائیڈ میں آپ جہاں پروٹیسٹ کرنا ہے اپنی بات رکھنے رکھئے لیکن اگر سڑک پر آ کر سڑک جام کرنے کوشش کرتے ہیں تو ان کو ترن ڈیٹین کیا جاتا ہے ابھی جو بتانا چاہیں گے مانڈی ہاؤس میں جو بھی سڑکے پولیس کی گاڑی آ کے پہلے سے کھڑی ہے اگر پروٹیسٹر کوئی آتا ہے اگر پروٹیسٹ کرتا ہے تو پولیس اس گاڑی میں بیٹھاتی ہے اور ان کو لے کے جاتی ہے اور لے جا کر پھر تھانے میں چھوڑ کر آتی ہے تو کل ملا جو لاکر دلی میں ابھی جو صبح لوگوں کو پریسانی جرور ہوئی ہے لیکن دوپہر میں خاص طور پر دیکھا جا رہا ہے کہ دلی پولیس کے انتجام کی وجہ سے احتیاط پرتنے کی وجہ سے کچھ سویدھا ہوئی ہے کیونکہ منڈی ہاؤس میں پلہ حال ٹرافیک جو ہے تو شاید دکت نہیں ہوگی لیکن اگر یہ سلک پر آتے ہیں تو پھر سے شام میں آپ جانتے ہیں کہ دلی میں جو شام کا ٹرافیک ہوتا ہے کیونکہ چار بجے یوٹھ کانگریس کی طرف سے کال دیا گیا ہے راج گھاٹ پر پروٹیسٹ کا پریسپول پروٹیسٹ ہلا ہی کہا گیا پریسپول ہوتا نہیں ہے پروٹیسٹ جب بھی آپ پروٹیسٹ دیکھ رہے پریسپول پروٹیسٹ کے نام پر جامیا میں کیا ہوا گزید جگہ جگہ جہاں پریسپول پروٹیسٹ وہ شانتی پریہ تھا کیا اور یہ احمد آباد کی تصریح ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں پر لوگ سڑکو پر ہیں پریسپول پریس میں کابوم کرنے کی کوشش کر رہی ہے بڑی سنگھہ میں لوگ سڑکو پر ہوتا رہے ہیں لیکن بار بار یہی اپیل سرکار کی طرف سے پرشاسن کی طرف سے آپ پردرشن کریے آپ کا لوگ تانترک عدیقار ہے لیکن شانتی پون تاریخے سے پردرشن کریے کسی کو دکت نہ ہو آپ سنکھوں پر آ کر ٹریفک روک دیں گے ریل روک دیں گے آگزنی کر دیں گے توڑ کھوڑ کریں گے ہنسا کریں گے تو پھر پولیس کو اپنا کام کرنا پڑے گا اور یہ احمد آباد کی تصویر ہے ڈلی بینگلورو احمد آباد کلبرگی چندگڑ یو پی میں الگ الگ شہروں میں جگہ جگہ اسی طرح کی تصویر اور جگہ جگہ پولیس کو ان لوگوں کو حراسط میں لینا پڑ رہا ہے دیٹین کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ لائن آرڈر مینٹین کرنا پولیس کا کام ہے یہ دیکھے تھوڑی بھگدڑ ہوئی وہاں پر پولیس کے ساتھ تھوڑی ہاتھا پائی وہاں سے لوگوں کو ہٹانے کی کوشش لگا تھا اور پولیس کی طرح سے کی جارہی آگ دن بھر اسی طرح کی تصویریں دیکھے بائیکیں گرائی ہوئی ہیں بائیکیں گرائی ہوئی ہیں وہاں پر اسی لئے پولیس کو تھوڑی سکتی دکھانی پڑ رہی ہے ایمداباد میں پردرشن کاریوں اور پولیس کے بھی جھڑپ ہوئی ہے جو آپ تصویریں دیکھ رہے تھے ایمداباد میں پردرشن کاریوں اور پولیس کے بھی جھڑپ پولیس وہاں پر پردرشن کاریوں کو کابو میں کرنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن لوگ مان نہیں رہے ہیں پھر ان کو دیٹین کرنا پڑ رہا ہے دیکھیں آپ جگہ جگہ دھارا ایک سے چوالیس ہے پولیس پہلے ہی پروٹیس بند کا کال جو دیا گیا تھا پومیشن کسی کو نہیں دی گئی تھی اس طرح سے کھٹا ہونے کی لیکن اس کے باوجود لوگ سڑکوں پر کھٹا ہو رہے ہیں یہ سیاسی پردرشن ہے کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں آپ کی زندگی پر سی اے اے کا کوئی اثر نہیں پڑنے والا سیڈیزنشپ آمینڈمنٹ ایکٹ کا کوئی اثر کسی بھارتی پر کسی بھی درمکاؤ کوئی اثر نہیں پڑنے والا این آر سی سے دکت ہو سکتی ہے لوگوں کو لیکن این آر سی ابھی دیش میں لاغو ہی نہیں کی گئی ہے آسم ہے اس میں بھی جو پلان ہے وہ پورے دیش میں لاغو ہوگا نہیں ہوگا ابھی کچھ ہوا ہی نہیں ہے یہ سب ویروت جو ہے بھوشے کے گرب میں کچھ شپا ہے اس کے نام پر ویروت پردرشن جو ہوگا آگے ہوگ سکتا ہے یہ دیکھیں آپ اور اس کے نام پر پھر پولیس سے جھڑپ پولیس کا کام لائن آرڈر مینٹین کرنا ہے وہاں پر اگر آم لوگوں کو دکت ہو رہی ہے آم لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے احمدباد میں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور یہ آندولن کی آگ دیش کی الگ الگ راجوں میں الگ الگ شہروں تک پہنچ چکی ہے اور یہ دیکھیں آپ اور یہ دیکھیں آپ یہاں پر بھی آپ دیکھیں بڑی سنکھا میں لوگ سرکو پر رہے ہیں نارے بازی ماں پر ہو رہی ہے راستہ جام کر دیا ہے جو دیکھیں دوسری تصویر آپ دیکھ رہے ہیں پردرشن کے نام پر ہنسا پردرشن کے نام پر آگزینی پردرشن کے نام پر توڑ پوڑ آندولن کے نام پر بسوں کو پھوک دینا سرکاری سمپتی کو نقصان پہنچانا یوپی کے سنبھل میں دیکھیں ان پردرشن کاریوں نے کیا کیا ہے بس میں آگ لگا دی اب پولیس کیا کرے گی پولیس روکے گی نہیں پولیس سکتی نہیں دکھائے گی پولیس کاروائی نہیں کرے گی تو کیا ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہے گی پولیس وہاں پر ان آندولن کاریوں کو قابو میں کرنے کی کوشش کرتی ہے بل پریوک تھوڑا سا کرنا پڑتا ہے پولیس کو مجبورن کیونکہ آپ بسوں میں آگ لگا دیں گے پردرشن کے نام پر یوپی کے سنبھل میں بند کے نام پر بندگ بنا دیا ہے دیش ڈلی میں 17 میٹرو سیشن بند ہیں ڈلی میں سڑکی آتیات پرابہت ہے اب یہاں سے کیسے کوئی گاڑی نکلے گی کوئی امیجنسی ہوگی کسی کو کہیں جانا ہوگا وہ جائیں نہیں سکتا ہے بیچ میں شاید ایک گاڑی بھی فسیل ہے اور جہاں گاڑی دیکھتے ہیں لوگ بھیڑ اس طرح بڑھتی ہے یہ آندولن کی آگ کو بڑکانے کا بھی کام کیا جارہا ہے سنیل سنگ سنبھل سے ہمارے ساتھ ہیں سنیل ابھی وہاں پر کیا چل رہا ہے میں آپ سے بتانے چاہوں گا کہ یہاں پر آج ان کے بعد کبھی پخار بھی ہوا تھا لیکن اس پر پوری تریفتی جانتر میں ہے اور سربی جہاں پوری تریفتی جانتر کر دی گئی ہے جو بھی کہ ان کو تنسل کر دیا گیا ہے اس پر میں ہماری انسرداد ستی ایسی ایمنا پرساد ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ سہر کے جسے سنبھل سے ہوا تھے اور جہاں پر جیسا جوئی خرصہ ہوئی تھی اور انہوں نے سوال کو کی تھی پتھرہ خیاترہ بس میں آگ جانی کی تھی وہاں پر اس سمیں پولیس کو تینات کر دی گئی ہے اور اس سمیں تھی ستا ان جانتر میں ہے لیکن ابھی بھی جو سماجبادی پارٹی کے کارے کرتا تھی اور جو سسم کرنے راگ جائی تھی ہے وہ بھی ابھی پوری تریفتی جانتر نہیں ہے اور ابھی موقع دیکھتے ہیں ستنے کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں لوگ سڑکوں پر ہیں بیرگیٹنگ وہاں پر کی گئی ہے لوگوں کو آگے نہیں جانے دیا جا رہا ہے تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں پولیس کی بیرگیٹنگ کی گئی ہے دیکھیں بیرگیٹنگ توڑ کر لوگ آگے کی طرف پڑھ رہے ہیں یہ قانون ہاتھ میں لینے کی کوشش کی جاری ہے اب بھیڑ جن سیلاب لوگوں کا جب ایسے سڑکوں پر اترتا ہے تو پھر پولیس کے لیے بھی مینج کرنا مشکل ہو جاتا ہے پولیس کچھ کاروائی کر نہیں سکتی ہے دیکھیں لکنوں اور سنبھل کی ہم آپ کو تصویریں دکھا رہے ہیں یہ طرف لکنوں کی تصویر دوسرے طرف سنبھل کی تصویر جگہ الگ الگ لیکن کمووش ستی ایک جیسی چاہے لکنوں آپ دیکھ لیجئے چاہے سنبھل دیکھ لیجئے چاہے اتراباد دیکھ لیجئے چاہے بین نورو دیکھ لیجئے چاہے دلی دیکھ لیجئے چاہے چلیگر دیکھ لیجئے کلبوریگی دیکھ لیجئے ناغرکتہ پر ہنگامہ ناغرکتہ قانون پر ہنگامہ اور اس بات پر ہنگامہ جس کا بھارتیوں سے لینا دینا ہی نہیں ہے یہ ناغرکتہ دینے والا قانون ہے کسی کی ناغرکتہ چھننے والی نہیں ہے اس سے یہ بار بار سمجھنے کی ضرورت ہے یہ بار بار سرکار کی طرح سے ساف کیا جا رہا ہے یہ ناغرکتہ دینے والا قانون ہے لینے والا کسی بھارتیے پر کوئی آنچ نہیں آئے گی بس مسلمانوں کو درانے کی کوشش بڑکانے کی کوشش اتسانے کی کوشش برگلانے کی کوشش یہ بھرمجال بنا گیا ہے ناغرکتہ کے نام پر ویپکش کی طرف سے اور اس کا نتیجہ آپ دیکھئے اصلی گنہیگار سیاست پھر وارٹر کینن کا پولیس کو استعمال کرنا پڑا ویڑ کو تیتر بیتر کرنے کے لیے وارٹر کینن ناغرکتہ پر سیاسی جنگ اور عام لوگوں کو عام بھارتیوں کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے کسی کو کی مطلب نہیں کیونکہ کوئی اثر نہیں اور دوسری نرسی کا جہاں تک ذکر کیا گیا نرسی ابھی آیا ہی نہیں ہے دیش میں کیسا ہوگا کیا ہوگا کس طرح سے ہوگا کیا نیم ہوگا ابھی ہے ہی نہیں وہ نرسی ابھی ہے ہی نہیں اسم میں آیا ہے اس میں بھی ابھی کسی کو باہر نہیں نکالا گیا ہے لیکن سوال تو یہ ہے کہ گھسپیٹیوں کے حوالے تو نہیں کیا جا سکتا نا دیش لیکن ابھی دیش میں نرسی کو لے کر نہ کوئی فیصلہ کیا نیم ہوگا کیا ہوگا اور دیکھیں دکشن میں بھی تریونانت پورم کی تصویریں دکشن تریونانت پورم جانتا کے نام پر نہیں ہو رہا یہ سیاسی آندولان اور یہ تصویر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ تریونانت پورم کی تصویریں ہیں مطلب اتتر بھارت ہو دکشن بھارت ہو مدھے بھارت ہو جگہ جگہ اسی طرح سے گروہ پھر بیریکیٹنگ کے اوپر چڑھ کر یہ لوگ آکے کی طرف جا رہے ہیں راستوں کو بلوک کرنا پڑا اور کسی کی ناغرکتہ نہیں چھننے والے یہ بھی یہ لوگ جانتے ہیں جو پردرشن کر رہے ہیں وہ بھی اندر سے جانتے ہیں